فلسطین پر اپنا قبضہ ختم کرے اور مسئلے کے دو ریاستی حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پانچ وان ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ کا لاہور میں کھیلا جائے گا اور اب ان خبروں کی تفصیل وزیراعظم شاہباز شریف نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آنے والے تباک ان سیلاب کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کرے انہوں نے یہ بات آج زیلا دادو میں سیلاب سے متاثرہ گاؤں کے دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے مشکل وقت میں پاکستان کی امداد کرنے والے ملکوں کا شکریہ ادا کیا تاہم انہوں نے کہا کہ ان ملکوں کو مزید آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ پاکستان اس بدترین صورتحال سے تنہا نہیں نمٹ سکتا انہوں نے کہا کہ تباک ان سیلاب سے پاکستان میں تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے نیو یارک میں اپنی ملاقاتوں اور اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے خطاب میں پاکستان کو درپیش مسائل بھرپور انداز میں اٹھائے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ بینل اقوامی برادری کو ہمارے مسائل کا ادراک ہے شہباز شریف نے سیلاب زدگان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا انہوں نے کہا کہ یہ سیاست کرنے یا سیاست چمکانے کا وقت نہیں بلکہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو بچانے اور ان کی انداد اور بحالی پر توجہ دینے کا وقت ہے ادھر وزیراعظم نے جکھرو میں خیمہ بستی میں قائم طبی کیمپ کا بھی دورہ کیا جہاں انہیں سیلاب سے متاثرہ فراد کو فراہم کی گئی سہولتوں کے بارے میں بتایا گیا شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ بچوں کے لیے قائم کیے گئے عارضی خیمہ سکول کا بھی دورہ کیا انہوں نے طلبہ سے ملاقات کی اور انہیں بہتر تعلیم فراہم کرنے کے لیے سمارٹ سکول قائم کرنے کا اعلان کیا شہباز شریف کو بتایا گیا کہ زلہ دادوں میں بارش اور سیلاب سے سہنتی سفرات جانبہہ کھوئے اور کھڑی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں محکمہ آپ پاشی کے حکام نے بریفنگ میں کہا کہ زلہی حکومت سیلاب سے متاثرہ فراد کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کر رہی ہے اور ان کے لیے مزید خیمہ اور دوسری اشیاء کی ضرورت ہے بعد میں وزیراعظم نے متاثرین سلاب کے لیے قائم کی گئی خیمہ بستی میں مقیم لوگوں سے بھی ملاقات کی وزیراعظم کے معاون خصوصی اتاولہ تارڑ نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے دورہ نیو یورک کے دوران مختلف امور پر پاکستان کے کیس کو انتہائی موثر انداز میں پیش کیا انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے تنازعہ کشمیر کو بھی بھرپور انداز میں اجاگر کیا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے دورے سے عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص بہتر ہوا ہے امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں بہا لی اور تعمیر نو کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ جاری تعاون کے بارے میں اپنے ملک کے عظم کا عیادہ کیا ہے انہوں نے وزیراعظم میں وزیراعظم خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات میں سلاب کے دوران بھاری جانی اور مالی نقصانات پر پاکستان سے تازیت اور جکچہتی کا اظہار کیا انتونی بلنکن نے کہا کہ پاکستان کی شاندار صلاحیت کو دیکھتے ہوئے امریکہ کا نیجی شعبہ پاکستان میں توانائی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کا خواہش مند ہے بلاول بھٹو زرداری نے انتونی بلنکن کو ملک میں سلاب سے ہونے والی تباہی کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ملک اس نویت کے بہران سے تنہا نہیں نمٹ سکتا انہوں نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اس کے شراکدار موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہونے والی صافت سے نکلنے میں ہماری مدد کریں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان ان علاقوں میں دوبارہ بہتر سرسبز ماحول دوست اور موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم اہنگ دھانچہ تعمیر کرنے کے لئے پرازم ہے جس میں آپ پاشی مواصلات و نئی زرے ٹیکنالوجی اور صحت شامل ہیں انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کا موثر طور پر مقابلہ کرنے کی غرض سے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کے لئے فوری اقتامات نا گزیر ہیں پاک امریکہ سفارتی تعلقات کے قیام کے پچھتر سال مکمل ہونے کے موقع پر امریکی محکمہ خارجہ میں ایک تقریب کے دوران امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان میں سلاف سے متاثرہ افراد کے لئے اضافی ایک کروڑ ڈالر دینے کا اعلان کیا یہ امداد اس سے پہلے اعلان کی گئی پانچ کروڑ اکسٹھ لاکھ ڈالر کی امداد کے علاوہ ہے یورپی یونین نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انسانی صورتحال سے نمٹنے کے لئے پاکستان کے ساتھ کام جاری رکھے گی اور سلاف زدہ علاقوں کے لئے اضافی امداد دے گی یہ یقین دہانی پاکستان میں مونسون بارشوں سے آنے والے سلاف کے بعد برسلز میں یورپی پارلیمنٹ میں پاکستان میں انسانی صورتحال پر ترقیاتی کمیٹی کی بحث کے دوران شہری تحفظ اور امدادی کارروائیوں کے لئے یورپی کمیشن کے ڈائریکٹ ریڈ جنرل کے یونٹ کے نائب سربراہ نے کرائی یورپی پارلیمنٹ کی ترقیاتی کمیٹی کے کئی ارکان نے متاثرین کے لئے اضافی انسانی امداد سمیت پاکستان کے قرضیں معاف کرنے پر زور دیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے بیلجیم لگزنبرگ اور یورپی یونین کے لئے پاکستان کے صفیر اسد مجید نے کہا کہ پاکستان کو بچاؤ اور امداد کے علاوہ سلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو کے لئے اضافی مدد کی ضرورت ہے انہوں نے اس ناگہہ نیافت کی سنگینی کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ تباکن سلاب خوراک صحت اور روزگار کے بہرانوں میں تبدیل ہو رہا ہے انہوں نے اضافی امداد کرزوں کی ادائیگی میں سہولت اور ترجیحی بنیادوں پر عالمی منڈیوں تک رسائی کے ذریعے پاکستان کے لوگوں سے یکچہتی اور ان کی مدد پر زور دیا اقوام متحدہ نے سلاب زیادہ علاقوں کے بحالی کے لئے مکمل تعاون اور مدد کی یقین دہانی کرائی ہے یہ یقین دہانی پاکستان میں اقوام متحدہ کی ریزیڈنٹ کارڈینیٹر جولین ہارنیز نے کراچی میں سندھ کے وزیر اپاشی جام خان شورو سے ملاقات میں کرائی اور اپاشی نظام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جام خان شورو نے صوبے میں جان اور املاق اور زراد کے شعبے کو سلاب سے پہنچنے والے نقصانات کے بارے میں جولین ہارنیز کو آگاہ کیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزید نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق دار جلد سینیٹر کا حلف اٹھائیں گے آج ایک بیان میں انہوں نے اسحاق دار کی واپسی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے قیادت کا واویلہ مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ اسحاق دار کسی عدالت سے سزا یافتہ نہیں ہے پنجاب کی سیکرٹری صحیح ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا ہے کہ گزرسٹہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر میں ڈینگی کے 373 مریض سامنے آئے ہیں انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ راولپنڈی سے 101، لاہور سے 192 اور گزرانوالہ سے 22 مریض سامنے آئے سیکرٹری صحیح نے کہا کہ اس سال پنجاب میں اب تک ڈینگی کے 5413 مریض سامنے آئے اور آٹھ افراد جام بھاک ہوئے بلوچستان میں موسیٰ خیل، دکی، مستونگ اور لورا لائیزلا کی گیارہ یونین کانسلز کے 57 وارڈز میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے بلوچستان الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ کسی وقفے کے بغیر شام پانچ بجے تک جاری رہے گی آزادان اور منصفان انتخابات کے لیے تمام ضروری انتظامات کر لیے گئے ہیں فلسطین کے وزیراعظم محمد اشتائیہ نے اپنی اسرائیلی ہممنصب یائر لیپٹ پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین کے مسئلے کو دو ریاستی حل کے لیے ٹھوس اقدامات کریں انہوں نے کابینہ کے ہفتہ وارڈز لاز کی صدارت کرتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ غیر قانونی آبادکاری روک دے غزہ کا محاصرہ ختم کرے بیت المقدس کو مسلمانوں کے لیے کھول دے اور مسجد اقصہ میں غیر قانونی آبادکاروں کی بار بار کی دراندازی بند کرے محمد اشتائیہ نے فلسطینی عوام کے تحفظ اور اسرائیل کی غیر قانونی کارروائیوں اور اقدامات پر اس کا احتساب کرنے اور فلسطین پر اس کا غیر قانونی قبضہ ختم کرنے کے لیے ایک عالمی تحریک شروع کرنے پر زور دیا آج سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے روانسال اس دن کا موضوع ہے سیاحت پر نظر سانی یہ دن منانے کا مقصد دنیا کے مختلف حصوں میں سیاحت کو فروغ دینا ہے ریڈیو پاکستان ناز شام چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی نشراتی رابطے پر سیاحت کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا کرکٹ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پانچ منٹ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میچ کل قضافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا دونوں ٹیموں کے درمیان سات ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز دو دو سے برابر ہے موسم میک میں موسمیات کی پیش گوئی کے مطابقہ اندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خوشک جبکہ وستی اور جنوبی حصوں میں گرم رہے گا آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور مزفر آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ لاہور اور کراچی 33 پشاور 34 کوئٹا اور گلگتیس مری 21 سری نگر 26 جمہو 31 اور لی 13 ڈگری سینٹی گریڈ اہم خبروں کا خلاص آخر میں ایک بار پھر وزیراعظم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی سے آنے والے تباہ کن سلاب کے چیلنج پر قابو پانے کیلئے پاکستان کی مدد کرے وزیرا خارجہ نے موسمیاتی تبدیلی کا موثر طور پر مقابلہ کرنے کیلئے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کیلئے فوری اقدامات پر زور دیا ہے یورپی یونین نے انسانی صورتحال سے نمٹنے اور سلاب سے متاثرہ علاقوں کیلئے اضافی امداد کی فراہمی میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پانچویں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا خبریں ختم ہوئی مزید خبر اور تجزیوں کیلئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیا ہے